بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں عباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں اللہ کی پناہ میں رہیں آج آپ کے ساتھ پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی وید مسالہ ڈو کے ساتھ مسالہ ڈو جو ہے یہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس میں دو چار انگریڈینس ڈال کے تو آپ اس کو ڈو کو تیار کر سکتے ہیں اور اس میں ڈو جو ہے وہ بلکل آپ کو نمک والی نہیں لگے گی بہت مزے کی ڈو بنتی ہے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی اور کپ پیزا بھی شیئر کروں گی آپ اس کو مکمل ویڈیو کو دیکھئے گا تو اس کو فالو کیجئے گا تو آپ کی بھی ڈو اسی طرح نرم ملائم اور بہت ہی سوفٹ برڈ کے ساتھ آپ کے کپ پیزا بنیں گے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کی سمجھ میں آئے گا اگر آپ ویڈیو کارٹ کارٹ کے دیکھیں گے تو پھر آپ کی ڈو اچھی نہیں بنے گی پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری ڈو جو ہے وہ پھولی نہیں اور کپ پیزا اچھے نہیں بنے اور اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون ٹی سپون ایسٹ یہ ڈرائی ایسٹ ہے یہ بہت ایکٹیو ہے یہ مجھے پتا ہے اس لیے میں اس کو فوراں ہی بنانے لگی ہوں اور اس میں ڈالا ہے میں نے ون ٹیبل سپون چینی اور اس میں میں ڈالوں گی ون فور کا پانی نیم گرم پانی تیز گرم نہیں ڈالا نیم گرم جو آپ اپنے ہاتھ سے ٹچ کر سکیں اس کے اندر پانی میں ہاتھ رکھیں گے تو وہ آپ کا ہاتھ جلے نہیں اتنا گرم ہونا چاہیے اور اس کو میں اچھی طرح بیٹ کروں گی تاکہ چینی کے دانے ختم ہو جائیں اور اس کو میں ریسٹ نہیں دے رہی آپ ریسٹ دیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا ایسٹ ایکٹیو ہے یا نہیں میرا ایسٹ جو ہے وہ ایکٹیو تھا مجھے پتا تھا اس لیے میں فوراں ہی میدہ ڈال رہی ہوں اس میں ڈال کے دو کپ میدہ ڈال کے تو پھر میں اس کو نہ گوند کے تو رکھ دوں گی آپ ایسٹ میں پانی ڈال کے دس منٹ کا ریسٹ دیں وہ پھولے گی تو پھر ہی آپ اس میں میدہ ڈالیے گا اب میں نے ڈالا ہے اس میں نمک نمک ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک اور اس میں حسبے ضرورت پھر نیم گرم پانی نیم گرم پانی گودھتے ہوئے بھی آپ کو دو نیم گرم پانی ہی لینا ہے اگر تھنڈا پانی لیں گے تو آپ کی دو جو ہے وہ پھولے گی نہیں اور نہ ہی نرم ہوگی اور اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور آپ دیکھیں آپ کا جو میدہ ہے وہ کتنا پانی لیتا ہے میں آپ کو یہ کپ کے میجر سے اگر بتا دوں گی تو ہو سکتا ہے آپ جو میدہ یوز کر رہے ہیں وہ زیادہ پانی لے یا کم لے اگر کم لے گا تو آپ کی دو پتلی ہو جائے گی نرم ہو جائے گی اس کے بعد تمام میدے کو گیلا کرنے کے بعد میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے اس میں آئل آئل ڈال کے میں اس کو دوبارہ پنچ کروں گی تھوڑا سا جیسے نورمال آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ پنچ کیجئے گا پنچ کرنے کے بعد یہ ڈو جو ہے ایون ہو جائے گی یہ پھٹی پھٹی نہیں رہے گی اب میں نے اس میں ڈالا ہے اوریگینو ون ٹی سپون کیونکہ میدہ دو کپ تھا اس لیے اس میں تھوڑا سا اوریگینو میں ڈال رہی ہوں اس میں اس ڈو میں آپ چلی فلیک بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت اچھی ڈو بنتی ہے یہ خالی چلی فلیک کے ساتھ سوری آپ کو اوریگینو کے ساتھ میں ڈو بتاؤں گی اس سے بھی ڈو کا فلیور بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ایک بار بنائیے گا میں اس کو پنچ کرنے کے بعد ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کے اس کو چھوڑ دوں گی ریسٹ دوں گی تب تک جب تک یہ پھول کے ڈبل نہ ہو جائے ماشاءاللہ سے میرا ییسٹ جو تھا وہ بہت اچھا اور بہت ایکٹیو تھا جو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی اس نے اتنی ڈو پھلا دی ہے یہ دیکھیں آپ یہ پورا بال بھر گیا ہے اس کو اب میں ڈو کو ایک بار پنچ کروں گی اس کو میں نے ہاتھ کو آئل لگا کے تھوڑا سا پنچ کیا پنچ کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کو ڈھام کے چھوڑ دوں گی پنچ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ سوفٹ پیزا کی ڈو کھانا چاہتے ہیں تو اتنی دیر میں جب اس کو ڈو کو ریسٹ آئے گا اتنی دیر میں ہم بنائیں گے اس کی فیلنگ فیلنگ کے لیے لیا ہے میں نے چکن کا کیمہ ایک پاؤ چکن کا کیمہ یہ ہومیڈ ہے میں نے اپنے گھر میں اس کو کیمہ کیا تھا بزارت سے نہیں کروایا تھا اور اس میں میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون گھی یا آئل وہ آپ خود چوائز کیجئے گا کہ آپ نے آئل ڈالنا ہے یا گھی میں گھی میں بنا رہی ہوں دو ٹیبل سپون گھی ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اور مسالے ابھی نہیں ڈال لیں اس چکن کے کیمہ کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ اپنا پانی چھوڑے گا اسی پانی میں یہ کیمہ گلانا ہے ہم نے اور پانی نہیں ڈالنا آپ ہلکی آنچ رکھیں گے تو کیمہ اپنا پانی چھوڑ دے گا تو اس کو اچھی طرح آپ نے پانی کو ڈرائے کرنا ہے یہ ابھی ہلکا سا اس کے اندر پانی ہے اور چکن کا کیمہ وائٹ کلر کا ہو چکا ہے جب یہ وائٹ کلر کا ہو جائے پھر اس میں ہم ڈالیں گے سابس زیرہ half tea spoon اور یہ ٹکا مسالہ چکن ٹکا مسالہ میں نے ڈالا ہے one tea spoon اور اس میں چلی فلیک جائیں گے half table spoon اور اس میں ڈالیں گے ہم نمک ہس بے ضرورت حلدی ڈالیں گے one four tea spoon میں نے نمک half tea spoon ڈالا ہے اور half tea spoon ہی ہم ڈالیں گے black paper یعنی کہ کالی مرچے اور حلدی ہم نے ڈالی ہے one four tea spoon ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں ہلکی آنچ کے اوپر اس کو مسالے کو آپ بھون لیں کیمہ کے ساتھ سوری کیمہ کے ساتھ تمام مسالوں کو بھونیں اس کا پانی خوش کریں اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اویل یا گھی اب نہیں ہم نے ڈالنا کیونکہ ہمارے کیمہ میں پہلے فیٹ نہیں تھا اس لئے میں نے دو ٹیبل سپون گھی ڈالا تھا اب میں ڈال رہی ہوں سفیز سر کا یعنی white vinegar one ڈیبل سپون two ڈیبل سپون ہم ڈالیں گے سویا سوس نورمل یہ ڈارک والی نہیں یہ light سوس ہے اس لئے دو ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اگر ڈارک ہو تو آپ ایک ڈالیے گا دو ٹیبل سپون سویا سوس ڈالنے کے بعد میں دوبارہ اس کو ہلکی آنچ کے اوپر فرائی کروں گی فرائی کر کے اس کا تمام جو پانی کی نمی ہے کیمے میں وہ تمام ختم کرنی ہے ہم نے بلکل ڈرائی آپ کا کیمہ ہونا چاہیے اس میں پانی کی نمی نہیں ہونی چاہیے جب یہ بلکل اچھی طرح ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اتار کے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ جو ہے وہ روٹی بیل لوں گی بڑے والی روٹی بیل کے تو پھر اس کا میں نے یہ بنانا ہے کپ پیزا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری ڈو اتنی اچھی لائٹ ویٹ ہے کہ آپ اگر خود دیکھتے اور پکڑتے اس کو تو آپ کو فیل ہوتا یہ سے پہلے فلیٹ کر لوں گی میں اس کے پیڑے نہیں بنا رہی میں کیونکہ اس میں سے میں نے کٹنگ کرنے ہے تو اس وجہ سے میں نے پیڑے نہیں بنائے میں اس بڑے دو کے پیس کو اسی طرح پورا ہاتھ سے اچھی طرح فلیٹ کرنے کے بعد میں رول لنگ پین کی مدد سے اس کو رول کروں گی یعنی کہ بیلنے کی مدد سے روٹی بیلنے اور اس کی روٹی اتنی ہونی چاہیے موٹی جتنی عام گھر کی چپاتی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی ڈبل یعنی دو روٹی کے برابر موٹی روٹی ہونی چاہیے کیونکہ اس نے اگر آپ زیادہ پتلی روٹی بنا لیں گی نا تو پھر آپ کی دو جو ہے کپ میں لگنے کے بعد زیادہ پتلی اور کڑک ہو جائے گی اور وہ بریڈ کی طرح کا نرم پیزا نہیں نیچے سے بنے گا اس لئے میں نے دو روٹی کے برابر کی موٹی روٹی بیلنے کے بعد ایک پیالی لی ہے جس کی مدر سے میں روانڈ چھوٹی چھوٹی روٹیاں کٹنگ کروں گی جتنی اس دو میں سے کٹنگ ابھی ہو سکیں گی باقی جو بچے گی وہ میں کٹھی کر کے اس کی دوبارہ روٹی بیل کے اس میں دوبارہ کٹنگ کروں گی یہ جتنی کے تو اپنے پین میں لگا لوں گی اور دوسری جو دو ہے اس کی دوبارہ بیل کے اس میں سے بھی اس طرح کی چھوٹی روٹیاں نکال لوں گی آپ بھی اس طرح کسی گلاس کسی پیالی کی مدر سے کٹنگ کیجئے گا اور ایک سائز کی کٹنگ ہوگی آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بیلنے کے بعد دو دوبارہ ہماری پھولنا شروع ہو گئی ہے آپ کی دو بھی ایسی ہی ہونی چاہیے اور میں اب یہ میں لیا ہے ایک مفن پین اس میں گریز کروں گی اچھی طریقے سے تمام کپ کو گریز کر لوں گی آئل کی مدد سے اچھی طرح سائیڈوں پہ نیچے گریز کرنے کے بعد میں ایک چھوٹی روٹی اٹھا کے ایک ایک کپ میں لگاتی جاؤں گی اور ہاتھ کی مدد سے کناروں کے ساتھ اٹیچ کروں گی تاکہ یہ پورے کپ کے اندر آ جائے اور یہ کیونکہ یہ دو ہے پھول رہی ہے یہ شلنگ ہوتی اونگلیوں کی مدد سے اس ڈو کو سائیڈوں پہ لگا سکتے ہیں اور جب آپ اس کے اندر پیزا سوس لگائیں گے میں ایک ایک ٹی سپون پیزا سوس اس میں لگا رہی ہوں پیزا سوس آپ پتلی مت لگائیے گا ذرا ٹھک لگائیے گا موٹی پیزا سوس لگانے کے بعد جو کیمہ ہم نے پکا تھا اس کا ایک ایک چمچ جو ہے آپ اس کے اندر تمام کپ کے اندر اس ہی طرح پہلے اس کے آپ نے لگانی ہے پیزا سوس پھر ایک ایک چمچ آپ نے لگانا ہے کیمہ جو ہم نے پکا کے رکھا تھا وہ تمام کپ کے اوپر آپ لگائیں زیادہ کم جتنا آپ لینا چاہتے ہیں لیکن اوور لوڈ مت کیجئے گا کیونکہ اس نے ابھی سویل ہونا ہے انہوں نے پھول نہ ہے کپ نے تو اس وجہ سے آپ اس کے اوپر کیمہ ڈال کے چمچ کی مدد سے ہلکا ہلکا سا پریس کی جی گا تاکہ اچھی طریقے سے کیمہ جو ہے ان کے ساتھ دو کے ساتھ چپک جائے جب اس کے ساتھ اچھی طرح چپک جائے گا تو پھر یہ سینٹر میں سے اوپر نہیں زیادہ ابر گا اور جب آپ چیز بغیرہ ڈال لیں گے تو بہت اچھی طرح آپ کے کپ بنیں گے اس کے اوپر میں ڈالا ہے شملا مرچ اور شملا مرچ کٹنگ کیوی چاوپ کیوی بلکل چھوٹی چھوٹی نہیں ہے درمیان سائز کی شملا لگائی ہے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے آپ کے بچوں کو نہیں پسند تو مت لگائی گا میرے گھر میں یہ سلا ضرور کھایا جاتا ہے لیکن اس کو لگانے سے بہت اچھا فلے وراتا ہے اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں شریڈ کیا ہوئے پیاز کو میں نے شریڈ کرنے کے بعد پانی سے دھو لیا تھا اس کا کڑوہ پنجو تھا وہ نکل چکا ہے زیادہ یہ کڑوے نہیں ہیں پیاز کیونکہ اس کو میں نے دھو تین پانی دھویا تھا تو اس کی جو سمیل ہوتی ہے پیاز گی وہ نکل چکی ہے پھر اس کو میں نے سٹینر میں رکھا پیاز کو تو یہ خوش کی ہوئے پیاز میں تمام کپس کے اوپر لگاؤں گی اور ان کپس کے اوپر پیاز لگانے کے ایک ٹیبل سپون دو دو ٹیبل سپون جتنا آپ لگانا چاہتے ہیں اتنا لگائیں میں مناسب لگا رہی ہوں بہت زیادہ نہیں کیونکہ یہ ہومیڈ ہے کہ بہت زیادہ پیزا کے اوپر میں آپ بھر بھر کے چیز بتاؤں تو آپ بھی ویسے ہی لگائیں کہ بہت زیادہ پیزا کے اوپر ہم چیز لگائیں گے تو یہ مزے بنیں گے نہیں آپ کو یہ خود دیکھنا ہے کہ آپ کی چیز جو ہے کتنی ہونی چاہیے کپ کے اوپر بہت زیادہ چیز لگانے سے آپ کا پیزا مزے کا نہیں بنتا آپ کی ڈو اچھی ہو اس ہی سے اس کا پیزے کا مزہ آتا ہے یہ ضروری نہیں کہ خالی چیز سے اوپر آپ کور کر دے فل اور اندر سے اس کا کوئی فلیور نہ ہو تو یہ مزے کا پیزا نہیں ہوتا یہ کپ کے جو میں نے اتنے آسان بنائے آپ ان کپ کے کو اپنے بچوں کے لنچ بوکس میں اسی طرح کے کپ پیزا بنا کے ایک ڈبا بھر کے آپ اپنی فریج میں رکھ سکتے ہیں جب ضرورت پڑے چائے کے ساتھ مہمان آئے خود پیئے چائے تو اس کے ساتھ آپ یہ کپ جو ہیں مایکرو میں گرم کریں گرم کرنے کے بعد آپ اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں گھر میں کسی وقت بھی بچوں کو کھانے کے لیے دے سکتے ہیں یہ اتنے ازی ہیں اور آپ ایک ہفتے تک ان کو فریج میں ڈبا بھر کے رکھ سکتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آتا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہ ہر بچہ آرام سے خود بھی نکال کے مایکرو کر کے کھا سکتا ہے اب میں چیز کے اوپر لگا رہی ہوں پیزا سوس یہ دیکھیں آپ پیزا سوس اتنی گاڑی تھی کہ وہ ہاتھ کی مدد سے چھوٹا چھوٹا سا بال میں نے بنایا آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ گھر میں کچھن میں رکھ دس منٹ اس کو ٹائمر لگا کے ان کپ کو پکا ہے آپ یاد رکھئے گا دس منٹ ریسٹ دینا ہے پھر آپ نے اس کو اون میں رکھ کے دس منٹ کے لیے پکانا ہے اگر آپ کا اون سلو ہے دس منٹ میں نہیں پکا تو آپ اس کی ڈو چیک کی گا اگر نہیں پکی تو آپ دو چار منٹ پانچ منٹ اور بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک اون کا ٹیمپریچر الگ الگ ہوتا ہے میرے اون میں یہ دس منٹ میں یہ کپ پیزا بن چکے ہیں دو کپ میدے کی دو سے میں بارہ یہ ٹری میں کپ تھے اور دو میرے جو ہیں وہ میں کٹوریوں میں کپ کیک بنائے ہیں اگر آپ کے پاس ٹری نہ ہو تو آپ گھر کی چھوٹی پیالیاں لے کے تو اس میں بھی آپ یہ کپ پیزا بنا سکتے ہیں اس لئے میں نے باقی جو دو بچی تھی وہ باقی دو کی جو ہے میں پیالیوں کے اندر جو ہے اپنا یہ کپ پیزا تیار کی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈو کو کتنی ملائم ہے اور بلکل بریڈ کی طرح آپ کی ڈو بنے گی آپ بلکل اسی طرح بنائیے گا پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اور آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو اس جیسی گریلو جو ہے ٹپ کے ساتھ آپ کو بہت ساری ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میرے پاس بہت بہت پرانی میرے سکول کے دور کی بھی میرے پاس مجود ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی